اید کی شاپنگ کے لیے حکومت نے شاپنگ مالز کھول دیا ہے تمام شاپنگ مالز میں داخلے سے پہلے ایسو پیس پر عمل درامت کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے پیکجز مال میں داخلے سے قبل ٹیمپریچر چیک کروانا لازمی ہوگا ماس پہننا سماجی دوری اختیار کرنا بھی لازمی قرار دیا جا رہا ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں وسیم احمد وہاں موجود ہے وسیم بتائی گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں کیا شہری فالو کر رہے ہیں ایسو پیس کو اید کی شاپنگ کے لیے تمام شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس سے قبل جتنے بھی شہری شاپنگ کے لیے آئیں گے انہیں تمام جو ایسو پیس حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت کرنا پڑے گا اس وقت میں موجود ہوں پیکجز شاپنگ مال میں جہاں پر شاپنگ کے لیے بہت بڑی تعداد شہریوں کے جو ہے وہ آ رہی ہے اور شاپنگ مال انتظامیہ کی جانب سے تمام تر ایسو پیس جو ہیں ان پر عمل درامت کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے جاری ایسو پیس کے مطابق شاپنگ مال میں داخلے سے قبل ماسک کا استعمال کرنا ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا ٹائم پریچر چیک کروانا ہوگا اور شہریوں کو شاپنگ کے لیے یا مال میں داخلے سے قبل سماجی دوری جو ہے وہ اس کو بھی اختیار کرنا ہوگا اس لیے جتنی بھی پیکجز مال کی انتظامیہ ہیں انہوں نے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے ہیں اس پر شاپنگ مال میں داخلے سے قبل ان کا ٹائم پریچر چیک کیا جاتا ہے ہاتھوں کو سینٹائز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسک کے داخلے کے بغیر کسی بھی شہری کو شاپنگ مال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی شہری کے پاس جو ماسک یا سینٹائزر نہیں ہے تو یہاں پر مختلف کمپنیوں کی جانب سے مال کے باہر اور اندر سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں سے شہری جو ہیں اید کی شاپنگ کے لیے تمام شاپنگ مال کھولنے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس سے قبل جتنے بھی شاپنگ کے لیے آئیں گے انہیں تمام جو ایس او پیز حکومت کی جانب سے جو جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت کرنا پڑے گا اس وقت میں موجود ہوں پیکجز شاپنگ مال میں جہاں پر شاپنگ کے لیے بہت بڑی تعداد شہریوں کے جو ہے وہ آ رہی ہے اور شاپنگ مال انتظامیہ کی جانب سے تمام تر ایس او پیز جو ہیں ان پر عمل درامت کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے جاری ایس او پیز کے مطابق شاپنگ مال میں داخلے سے قبل ماسک کا استعمال کرنا ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا ٹائم پریچر چیک کروانا ہوگا اور شہریوں کو شاپنگ کے لیے یا مال میں داخلے سے قبل سماجی دوری جو ہے وہ اس کو بھی اختیار کرنا ہوگا اس لیے جتنے بھی پیکجز مال کی انتظامیہ ہیں انہوں نے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے ہیں اس پر شاپنگ مال میں داخلے سے قبل ان کا ٹائم پریچر چیک کیا جاتا ہے ہاتھوں کو سینٹائز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسک کے داخلے کے بغیر کسی بھی شاپنگ مال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی شہری کے پاس جو ماسک یا سینٹائزر نہیں ہے تو یہاں پر مختلف کمپنیوں کی جانب سے مال کے باہر اور اندر سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں سے شہری جو ہیں اید کی شاپنگ کے لیے تمام شاپنگ مال کھولنے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس سے قبل جتنے بھی شاپنگ کے لیے آئیں گے انہیں تمام جو ایس او پیز حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت کرنا پڑے گا اس وقت میں موجود ہوں پیکجز شاپنگ مال میں جہاں پر شاپنگ کے لیے بہت بڑی تعداد شہریوں کے جو ہے وہ آ رہی ہے اور شاپنگ مال انتظامیہ کی جانب سے تمام تر ایس او پیز جو ہیں ان پر عمل درامت کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے جاری ایس او پیز کے مطابق شاپنگ مال میں داخلے سے قبل ماسک کا استعمال کرنا ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا ٹائم پریچر چیک کروانا ہوگا اور شہریوں کو شاپنگ کے لیے یا مال میں داخلے سے قبل سماجی دوری جو ہے وہ اس کو بھی اختیار کرنا ہوگا اس لیے جتنے بھی پیکجز مال کی انتظامیہ ہیں انہوں نے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے ہیں اس پر شاپنگ مال میں داخلے سے قبل ان کا ٹائم پریچر چیک کیا جاتا ہے ہاتھوں کو سینٹائز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسک کے داخلے کے بغیر کسی بھی شاپنگ مال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی شہری کے پاس جو ماسک یا سینٹائزر نہیں ہے تو یہاں پر مختلف کمپنیوں کی جانب سے مال کے باہر اور اندر سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں سے شہری جو ہیں ماسک اور سینٹائزر خرید سکتے ہیں اس کے بعد دل ہو سکتے ہیں اور شاپنگ کے لیے بھی تمام شاپنگ مال میں داخلے کیا جا رہا ہے وسیم احمد بہت شکریہ